اسلام علیکم نمستے سجد علیہ السلام علیکم دوستو ابھی یہاں سے ایک نیاز گئی اور ایک نیاز وہاں سے آ رہی ہے یہاں نیازوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے آنے کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں آج جمعیرات کا دن ہے تو جمعیرات کے دن بیل خصوص بہت زیادہ نیازیں یہاں پر ہوتی ہیں تو میں آپ کو ابھی حضرت سکت اسماعیل شاہ خادر رحمت اللہ علیہ سرکار کی درخان کا زیارت کراؤں گا تو چلیے دوستو اندر چلتے ہیں درخان کا مہین گیٹ ہے اور یہاں سے اندر چلتے ہیں آپ یہاں پر دے سکتے ہیں کافی زیادہ لوگ نیاز کرنے وغیرہ آتے ہیں وہ لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے یہاں پر یہاں پر ایتر وغیرہ ہر چیز ملتی ہے خریدداری کا سبھی سامان یہاں پر آویلیبل ہے اور کھانے پینے کے لیے پاپڑ وغیرہ اور پانی کے بوٹل سبھی ملیں گے اور یہاں پر رکھنے کے لیے ایک سماع کھانا ہے بڑا سا اور یہاں پر آ دے سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر دو ٹرننگ آتے ہیں یہاں پر اگر سیدھے آپ رائٹ سائٹ میں جائیں گے تو آپ کو جامعہ مزید جانا ہوگا اور لائپ سائٹ میں جائیں گے تو یہاں پر ہے درہا شریف کا دوسرا گیٹ اور یہاں پر ہے مزار مبارک تو میں بھی آپ کو حضارت کراؤں گا حضرت سید اسماعیل شاہ خادری رحمت اللہ علیہ سرکار کی مزار مبارک کی اور یہاں کے درخان کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری کمان بھی کس طرح سے چھوٹے چھوٹے اور خوبصورت کمانے یہاں پر بنائی گئے ہیں یہاں پر اپنے کے لئے جگہ بھی ہے اور یہاں پر سے شروع ہوتی ہے درخان شریف اور مزار مبارک کی جگہ آپ یہاں پر ابھی زہرت کر رہے ہیں حضرت سید اسماعیل شاہ خادری رحمت اللہ علیہ سرکار کی درخان شریف اور یہاں سے نیاز وغیرہ بھی آ رہے ہیں تو دوستو ابھی آپ جو زیارت کر رہے ہیں وہ ہے حضرت سید اسماعیل شاہ خادری رحمت اللہ علیہ سرکار کی مزار مبارک ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تو دوستو ابھی آپ جو زیارت کر رہے ہیں یہ ہے مزار مبارک میرے پیر و مرشید حضرت سید اسماعیل شاہ خادری رحمت اللہ علیہ سرکار کی مزار مبارک کافی دور دور سے یہاں سے اخیدت منگ لوگ اور چاہنے والے میرے سرکار کے چاہنے والے یہاں پر اپنی منتیں اور مرادیں کو پورا کرنے کے لئے یہاں پر آتے ہیں اور ان کی منتیں مرادیں اللہ کے فضل سے میرے پیر و مرشید حضرت سید اسماعیل شاہ خادری کی دعا کرم سے خبول ہو جاتی ہے جو لوگ بھی یہاں پر یاسین کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے یہاں پر یاسین اور قرآن مزید بھی رکھی گئی ہے جس کو بھی عبادت کرنا ہو یا پھر یاسین شریف پڑھنا ہو یا پھر قرآن مزید پڑھنا ہو تو ان کے لئے یہاں پر رکھی گئی ہے جو بھی بھی اولاد ہوتے ہیں جس کو بچے وغیرہ نہیں رہتے تو انہوں لگا کہ جو منت اور مراد یہاں پر مانگتے ہیں کیونکہ اللہ کے فضل سے حضرت اسماعیل شاہ خادری کی دعا سے ان کے اولاد نصیب ہو جائے اور یہاں سے ان کے منتیں مرادیں پوری ہوتی ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہاں پر منتوں کے ناڑے بنے گئے ہیں اخیدت منگ لوگوں کے اور یہاں پر سبھی لوگ اپنے منتوں مرادوں کو پورا پاتے ہیں اس کے بعد یہاں پر نیاز لے کر آتے ہیں اور یہاں پر ہے سکتہ یہاں پر لگاتے ہیں دیوار پر جو بھی اس کو بھی منت اور مراد پوری کرنا ہے تو یہاں پر سکتہ لگا کر منت اور مراد کو پورا کرتے ہیں اور یہاں پر پبلک ابھی فلال کم ہے ورنہ یہاں پر اتنی زیادہ پبلک ہوتی کہ آپ بیٹھنے بھی کہیں بھی جگہ نہیں ملتی اتنی بھاری تعداد پبلک ہوتی ہے تو دوستو یہ ہے حضرت سید اسمائل شاہ خادری رحمت اللہ سرکار کے بڑے فرزن حضرت مطاب صاحب کی مزار مبارک آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ مزار کی زہرت کر رہے ہیں حضرت حضرت سید اسمائل شاہ خادری کے مزار مبارک یہاں پر ہے اور ان کے بڑے فرزن حضرت مطاب صاحب کی مزار مبارک یہاں پر ہے تو چلیے دوستو میں آپ کو بتاؤں گا جامعہ مسجد اور یہاں سے باہر جانے کا راستہ ہے اور یہاں سے مسجد میں آنے کا راستہ ہے تو چلیے دوستو میں آپ کو بتاؤں گا جامعہ مسجد تو جو مین اور بڑا گیٹ تھا وہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں بڑا بلند دروازہ وہاں پر ہے یعنی کہ سب سے بڑا دروازہ درخان شریف میں آنے کا اس کے بعد سیدھے آئیں گے تو یہاں پر نماز کی عبادت کرنے کے لیے مسجد بنائی گئی ہے یہاں پر ہے جامعہ مسجد آپ دیکھ سکتے ہیں بے انتہا خوبصورت مسجد یہاں پر بنائی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مسجد کی جتنی خوبصورتی ہے اور یہاں پر پرانے وضو خانے یہاں پر تھے ملکن یہ توڑ گیا ہے اس لیے وضو خانوں کو تبدیل کر کے وہاں پر نئے بنایا گیا ہے تو دوستو مسجد کے جو پرانے جو وضو خانے تھے یہاں پر تھے مگر یہ توڑ جانے کے وجہ سے یہاں پر نئے وضو خانوں کی تعمیر کی گئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جیامیہ مسجد ابھی نماز کا وقت نہیں ہے اس لئے مسجد کے دروازے بند ہیں زہر کے وقت مسجد کے دروازے کھل جائیں گے یہاں پر درخہ میں موجود تھا زہرت کرنے کے لئے دکان یہاں پر ناریل پھول شکر اگر بٹی اور زہرت کرنے کے لئے یہاں پر چادر وغیرہ اور پانی کے بوٹلز بھی آویلیبل ہیں تو دوستو یہاں پر پرانی خدیمی عمارت بنائی گئی ہے دو منزلہ عمارت ہے اور یہاں پر وضو کرنے اور پینے کا پانی آویلیبل ہے اور درخہ شریف میں موجود یہاں پر کٹا ہے یہاں پر مائک سے کہا جاتا ہے کہ اپنے اپنے سامان کی خود حفاظت کرے اپنا فون ہو یا پھر سونے کے زیورات ہو یا پھر پیسے ہو اپنی حفاظت خود کرنے کے لئے یہاں سے ہدایت دی جاتی ہے کہا جاتا ہے اور یہ رہا درخہ کا فل مکمل ولوک آپ کو میں مکمل درخہ بتا چکا ہوں تو دوستو ابھی ہماری ویڈیو پر بنے رہے تو دوستو جہاں سے میں نے شروع کیا تھا گھن کر وہیں پر آ گیا ہوں یہاں پر امدہ اور بڑے ہی مزیدار لذیذ پاپڑا ہے اور میں آپ کو یہاں کا بتاؤں گا سامان خانہ یعنی کہ جو جگہ ہیں ہاں پر اور جو بھی لوگ نیاز لے کے آتی ہیں یہاں پر رکھتے ہیں یا پھر کسی علاج کی وغیرہ پر رکھتے ہیں یہاں پر رکھنے کے لئے جگہ ہے اور درخہ کی زہرت کے لئے اگر جو بھی آ کر رہے سکتے ہیں تو یہاں پر رکھنے کے لئے جگہ ہے تو دوستو جو فائلے کا جو بلند دروازہ ہے یعنی کہ جو فائلے جو فرسٹ دروازہ لگتا ہے میں اس کی ہی اوپر ہوں اور یہاں سے آپ کو اس بھی دکھا رہا ہوں اور یہ رہی ہماری پیاری جامعہ مزید اور یہاں پر جو آپ کو پورٹیشن کی طرح لگ رہا ہے یہی ہے درخہ شریف حضرت اسماعیل شاہ خادری رحمت اللہ علیہ السرکار تو دوستو ابھی آپ جو گلی دیکھ رہے ہیں یہی ہے بزار یعنی سے اسو بھی شاپنگ کی جاتی ہے زہرت وغیرہ کرنے کی اور میں آپ کو یہاں سے ہائی ویوز دکھا دوں سارے گاؤں کا آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہ ہے گھولوالی سٹی اور درخہ کیا مکمل ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں درخہ شریف کی کس طرح سے جگہ ہے یہاں پر اور آس پاس میں گھڑ رہا ہے اور ٹاؤن ہے یہاں پر پورا موجود یہاں پر بستی ہے پوری اور ماشاءاللہ جامعہ مزید کی خوبصوریت کی کیا کہنا بہت زیادہ خوبصورت لگے دکھائی دیتی ہے جامعہ مزید تو دوستو بنے رہے ہیں ہمارے ویڈیو پر تو یہ تھا ہمارا ویڈیو تو دوستو ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے اور ہمارے ویڈیو سے بنے رہے تو دوستو آپ سے الویڈا چاہتا ہوں آپ سے ملوں گا نئی جگہ نئے ویڈیو پر تو دوستو الویڈا اور اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں نیازوں کا سلسلہ جاری کا جاری ہے اور کافی زیادہ نیاز ابھی آئیں گے ہم لوگ فرسٹ یہاں پر آ گئے تھے اس لئے پہلی نیاز پر آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ نیاز ابھی آ رہی ہیں یہاں پر ابھی تقریبا نیاز زیادہ آتے رہیں گے تو دوستو یہ رہا ہے ایکزٹ گیٹ درخان مبارک کا بہار آنے کا راستہ جانے کا وہاں پر بڑا داستہ ہے اور واپس آنے کا یہاں کا دوسرا راستہ ہے تو دوستو چلتے ہیں اور یہ رہا بازار